موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و جل فرجہ مجمعین النار چینل پر میرے پیارے پیارے دوستوں کو میرا سلام پیارے بچوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کل بھی ہم نے جب محرم کی کہانی کا آغاز کیا تو میں نے پڑھا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اور آج بھی میں نے یہی بات کہی ایسا کیوں کہا اس لیے کہ کربلا ہمارے یقین کا نام ہے ہماری سٹرنٹھ کا نام ہے ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو ہمیں یقین دلاتی ہے ہمیں یاد دلاتی ہے ہماری رویجن کرواتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے جو لوگ کربلا میں شہید ہوئے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے ان کے پاس کوئی بڑے ویپنز نہیں تھے ان کے پاس کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی لیکن ان کے پاس کیا تھا اللہ پر یقین کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جائیں گے آج کربلا کہانی کے سلسلے میں ہم بات کریں گے اس سفر کی جو کربلا کی جانب شروع کیا گیا کل ہم نے بات کی تھی امام حسین علیہ السلام کی آج ہم بات کریں گے اس سفر کی جو کربلا کی طرف امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا پیارے بچو یہ آج سے کوئی 1300 years بلکہ more than 1300 years کی بیعت بات ہے کہ ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا یزید یہ تھی 60 ہجری ٹھیک ہے 60 ہجری میں یزید بادشاہ بنا اب یزید کا نام کوئی نیا تو ہے نہیں آپ سب لوگ یزید کے نام سے آگا ہیں اگر آپ کے سامنے یزید کا نام لیا جائے تو آپ کے پسین میں کیا کیا باتیں آتی ہیں یہی باتیں آتی ہیں کہ وہ برا تھا اللہ کا حکم نہیں مانتا تھا لوگوں کو اچھے کام نہیں کرنے دیتا تھا برائیاں سپریٹ کرتا تھا حرام کام کرتا تھا جس دربار میں وہ بیٹھتا تھا وہاں پر غلط غلط کام کرتا شراب پیتا لوگوں پر ظلم کرتا بندروں کو ممبروں پر کھلایا کرتا ان اینملز کو اپنے پاس رکھتا جو نجس ہیں قرآن کے خلاف چاہتا ہولی پروفٹ کے خلاف چاہتا اللہ کو ناراض کرتا اس نے جب بادشاہ ہو بنا تو اس نے اپنا کیپٹل بنایا شام کو دمشق کو کیپٹل کیا ہوتا ہے جہاں پر آپ کی گورنمنٹ کے سارے کام ہوتے ہیں جیسے پاکستان کا کیپٹل کیا ہے اسلام آباد ہے یہاں پر آپ کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں پریزیڈنٹ ہوتے ہیں منسٹرز ہوتے ہیں تو یزید نے اپنا کیپٹل شام کو بنایا دمشق شام کا جو شیعت دمشق جس کو ڈمیسکس بھی کہتے ہیں جہاں پر ابھی بھی زینب سلام علیہ کا جنب سکینہ کا روزہ بھی ہے وہاں پر اس نے اپنا کیپٹل بنایا اب جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس کو پتا تھا کہ لوگ اس سے پسند نہیں کرتے اس سے پیار نہیں کرتے اس کو اچھا نہیں جانتے تو اس نے کیا کیا اس نے سوچا کہ اگر وہ لوگ جن کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے جن کی عزت کی جاتی ہے جن کو مسلمان اپنا لیڈر مانتے ہیں اگر وہ یزید کو لیڈر مان لیں تو شاید باقی مسلمان بھی مان لیں تو اس نے سب سے پہلے جس کا نام لکھا وہ تھے امام حسین علیہ السلام اور اس نے مدینہ میں جو اس کا گورنر تھا مدینہ کے پروونس میں اس کا گورنر تھا مروان اس کو اس نے لیٹر لکھا اور اس نے کہا کہ تم امام حسین علیہ السلام کو اپنے باس بولاؤ اور ان سے کہو کہ وہ مجھے بادشاہ یا رولر ایکسپٹ کر لیں اب وہ تو تھے امام حسین علیہ السلام اللہ کے نبی کے نواسے تھے چنب فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کے بیٹے تھے حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے امام حسن علیہ السلام کے بھائی تھے والی مدینہ نے جو مدینہ کا ہیٹ تھا جو مدینہ کا رولر تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا جب امام حسین علیہ السلام کی جانے کا پتہ چلا تو امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس اور ان کا بین کے بیٹے حضرت علی اکبر اس سب امام حسین کے ساتھ چلے لیکن جب دربار کے قریب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا دیکھو ہم جم کرنے نہیں آئے ہیں ہمارا مقصد کبھی بھی جم نہیں ہے اس لیے تم لوگ باہر کھڑے ہو اگر مجھے دیل ہو جائے اور تمہیں میری آواز بلند ہوتی سنائی دے تب تم دربار میں داخل ہو جانا اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام حسین کبھی جم نہیں چاہتے تھے امام حسین پیس جاتے تھے کسی کا خون بہانہ نہیں چاہتے تھے چاہتے تھے کہ باتوں کے ساتھ آرام کے ساتھ غلط بات کو غلط اور صحیح بات کو صحیح کہا جائے اس میں ہمارے لئے بھی تو ایک میسیج ہے نا کہ جب ہمیں کسی کی غلط بات پر غصہ آ جاتا ہے ہم زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہے ہم سکون سے آرام سے بات کریں پھر امام حسین علیہ السلام دربار میں گئے وہاں پر والی مدینہ نے ان سے کہا کہ اس طرح یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں اس کو لیڈر مان لیں امام حسین علیہ السلام نے کہا تم جانتے ہو نا میں کون ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا اور تب امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت فیمس جملہ بولا اور وہ جملہ کیا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا یزید جیسے کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتا اپنا کنگ نہیں مان سکتا کیونکہ میں کون ہوں میں اللہ کے نبی کی فیملی میں سے ہوں اور آپ کو یاد ہے نا میں نے آپ کو جب حجت البدہ اور غدید کا واقعہ سنایا تھا تو آپ کو ایک حدیث بھی سنای تھی کہ اللہ کے پروفٹ نے کہا تھا جس نے قرآن کو اور میری فیملی کو پیار کیا اس کے قریب رہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے وہ کبھی راستے سے نہیں بھٹکیں گے تو امام حسین علیہ السلام اطرت رسول تھے اللہ کے رسول کی فیملی تھے وہ غلط بات کیسے ایکسپٹ کر سکتے تھے وہ جانتے تھے کہ یزید کیسا ہے والی مدینہ نے ان کو بہت ڈرانے کی کوشش کی بہت دھمکایا لیکن امام حسین علیہ السلام نہیں ڈرے اور وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر آپ نے سوچا کہ اب یہاں پر رہنا صرف آپ کے لئے نہیں باقی لوگوں کے لئے بھی خطرے سے خالی نہیں تو امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر مدینہ چھوڑ دیں گے ایسے میں امام حسین علیہ السلام کو عراق کے شہر پوفا سے بہت سارے لیٹرز آئے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہم یزید سے بہت تنگ ہیں آپ آئیے ہمیں بچا لیں ہمارے سیویر بنیں ہمارے دمیان رہیں ہم آپ کا خیال کریں گے آپ سے محبت کریں گے امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے کوفا کی طرف چلے جانا چاہیے عراق کی طرف چلے جانا چاہیے امام حسین علیہ السلام نے ساری تیاری کر لی اس وقت امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ نے ان کو سمجھانے اور روپنے کی بھی کوشش کی لیکن امام حسین نے کہا کہ یہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کی حفاظت کروں آپ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو اپنا وسیعت نام آ دیا ویل دی وسیعت نام ہوتا ہے جب کوئی شاہد اپنے آخری سفر پر جانے والا ہوتا ہے اس کی ڈیتھ قریب آنے والی ہوتی ہے تو وہ اپنی فیملی واروں کیلئے کلیٹر چھوکتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ وہ ان سے کیا چاہتا ہے ان کے لئے کیا چھوک کر جا رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت محمد بن حنفیہ کو اپنا وسیعت نام آ دیا اور اس میں اپنے واضح طور پر لکھا کہ میرے بھائی میں جنگ کے لئے نہیں جا رہا میں کنگ نہیں بننا جاتا میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو میرے بڑوں نے کیا جو میرے بزرگوں نے کیا اور وہ کیا تھا لوگوں کو نیکیوں کی طرف بنانا اور بھرانیوں سے دور کرنا امام حسین علیہ السلام اٹھائیس رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو مدینہ کے لوگ بہت سیٹ تھے بہت رو رہے تھے ان کی پوری فیملی رو رہی تھی امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلنے لگے تو اس سے ایک رات پہلے آپ اپنے نانا اور اپنی والدہ جناب فاطمہ دوزارہ سلام علیہ علیہ کے روزے پر گئے آپ بہت سیڑ ہوئے ان کو بہت یاد کیا ان کو پکارتے رہے ان سے کہتے رہے کہ یہاں کے لوگ مسلمان اب مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے اس لئے مجھے اپنے نانا کی شہر کو چھوڑنا ہوگا اکے میں لوگوں کو ظلم سے نائنصافی سے برائی سے بچا سکوں امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ اپنی بیٹی جناب سغرہ اور جناب فاطمہ سغرہ کو بھی چھوڑ کر آ گئے اور جناب فاطمہ تو فاطمہ سغرہ اپنے بابا کو بہت یاد کرتی رہی اپنی شہادت تک کے وقت تک اس طرح امام حسین اٹھائیس رجب کو شہر مدینہ اللہ کی پروفٹ کا شہر جہاں پر آپ بڑے ہوئے تھے جہاں پر آپ کی اتنی ساری میموریز تھیں اتنی ساری یادیں تھی ان کو چھوڑ کر گئے اور آپ سوچ رہے ہوں گے ان کے ساتھ کون تھا کوئی بہت بڑی فوج ہوگی بہت بہت لشکر ہوگا بہت سارے ویپنز ہوں گے نہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی فیملی کی عورتیں تھیں ان کی فیملی کی بیٹیاں تھیں بچے تھے ان کا چھوٹا سا بیبی تھا جس کا نام تھا حضرت علی اصغر آنے والے دنوں میں ہم ان کی بھی کہانی سنیں گے اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کی کہ یہ کافلہ مکہ سے روانہ ہوا مدینہ سے روانہ ہوا اور تین شابان کو جو امام حسین کی برث ڈیٹ بھی تھی مکہ پہنچا امام حسین علیہ السلام نے شابان رمضان شوال زیکاد کے مہینے شہر مکہ میں گزارے اور پھر آٹھ سلحج کو جب لوگ حج کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام نے بھی حج کی تیاری کی تو ان کو پتا چلا کہ کچھ لوگ اللہ کی گھر میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے داخل ہو گئے ہیں ان کے احرام میں جو دھجکک کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں تلواریں چھپی ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ وہ اللہ کے گھر کو خون آلود نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر جو اللہ کی طرف سے امان گاہ ہے اللہ نے جسے سیف قرار دیا ہے سیکیور قرار دیا ہے جہاں پر کوئی کسی قسم کی برائی نہیں کر سکتا ہے امام حسین علیہ السلام نے کہا میں اس شہر کو چھوک کر چلا جاؤں گا امام نے حج نہیں کیا لیکن امام عمرہ ادا کر کے اس شہر سے رہانہ ہوئے اور جب آپ رہانہ ہونے لگے تو آپ نے بتایا لوگوں کو کہ مجھے وہ دن نظر آرہا ہے مجھے وہ زمین نظر آرہی ہے جہاں پر کچھ بھیڑیے میرا انتظار کر رہے ہیں اور یہ وہ بھیڑیوں ہوں گے جو میری جھڑیوں کو میری چوروں کو بھار کھائیں گے اور مجھے سہرہ میں چھوڑ دیں گے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا مکہ چھوڑا اور پھر مکہ سے نکل کر کربلا کی زمین کی طرف رہانہ ہوئے بہت ساری جگہوں پر سٹیک کیا بہت ساری جگہوں پر رکھے لیکن ہر جگہ پر جب بھی رکھے لوگوں سے یہ نہیں کہا تاکہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں صرف اتنا کہا کہ اچھائی کرو تاکہ اللہ تم سے خوش ہو اور برائی سے رکھو تاکہ اللہ تم سے ناراض نہ ہو محرم الحرام اسی اچھائی اور برائی کی جنگ کا مہینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے اچھائی کو مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن وہ برائی سے کبھی ہارتی نہیں ہے اچھائی کے لئے مشکل وقت ضرور آتا ہے لیکن برائی کبھی بھی اچھائی کو شکست نہیں دے سکتی ہے اچھائی پھیلانے والے بنی ہیں اچھائی کرنے والے بنی ہیں اللہ تعالی ہر برائی کو آپ سے خود دور رکھے گا انشاءاللہ کل کربلا کہانی کی سلسلے میں ایک نئی کہانی سنیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ